اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہفہ نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جنتل میٹ ایکس روڈ پر ڈیسنٹ اسپتال کا افتتاح عمل میں آیا جس کا افتتاح مہمانیہ فکر سی ایٹی پرکاش گوڑ ایم ایل ایم نے شرکت کرتے ہوئی گیا اس مواقع پر نائب صدر سلمان نگر روز بھی موجود تھے ایک یہاں پر نرسنگ کورس بھی چلا رہا ہے جو نیشنل سکلڈ ڈیولیپنٹ کورپریشن آف انڈیا کی جانب سے منصور شدہ ہے یہاں سے بچے جو ایک سال کا کورس ہے یہ یہاں پر ایک سال بچے یہاں ٹریننگ لینے کے بعد میں انڈیا میں نہ صرف انڈیا میں بلکہ بیرون ملک بھی جو اینا وہ لوگ جہاں کر جو اپنا روزگال جو اینا حاصل کر سکتے ہیں یہ کورس جو اینا بلکل ہی جو بہت ہی قم قیمت پر رکھا گیا ہے اور یہ ایسے سی بیس پہ ہے جو بچے ایسے سی پاس ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ پورس ہے یہ سیٹیفیکٹ جو ہے نا بلکل منظور شدہ ہے گورنمنٹ سے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی اس کا جو ہے نا مان نہیں اس کی اور یہ بچے جو ہے نا بلکل ایک سال کے اندر اپنے پیروپیٹ کر جاتے ہیں اپنے فیملیز کو جو ہے نا ہل کر سکتے ہیں خود اپنا روزگار جو ہے نا خیال رکھ سکتے ہیں اس ہسپیٹرل سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہاں کی لوگ استفادہ کریں سر ہسپیٹرل کی کوئی ایم ایسے کوئی چوبیس گھنٹے کو لائے اوپس یہ اگزیٹ کیلے رہے ہیں سر رکھا جی اگزیٹ لوکیشن جو ہے نا چندل میں چورہ رہا ہاں اوپر پڑی روڑ اس کو بولتے ہیں تلنگانہ کے وزیراعلا ریون پردیس یونکی ریہائشگاہ پر ممتاز ڈائریکٹر کے رگویندر راو نے بشکریہ ملاقات کی اور نئے سال کی مبارک پاتی نئے سال کے ماخر پر وزیراعلا ریون پردی نے تلنگانہ کے عوام کے نام پیغام جاری کیا جس میں ہم نے کہا تلنگانہ کے عوام کو نیا سال مبارک ہو ہم نے آپ سب کے تاؤں سے ریاست میں عوامی حکومت قائم کی ہے ہم نے پابندیاں اور اہمی وار ہٹا دی ہیں ہم نے حکمرانی میں لوگوں کو شامل کیا ہے ہم نے جمہلیت کی بہاری اور شہریوں کی آزادی کا وعدہ برقرار رکھا ہے ہم نے چھے میں سے دو زمانتی نافذ کی ہیں ہم نئے سال میں باقی زمانتوں پر عمل درامت کیلئے تیار ہیں فلاہ و محبود ہر اس شخص کو فرہم کی جانا چاہیے جو اس کا مختلف ہو ہماری حکومت کے خواہش ہے کہ ریاست طرقے میں سب سے آگے ہو ریاستی اطلاعات ریونیو اور ہاؤزنگ کے وزیر پنگولیٹی اسنواز رڈی اور چیف مینسٹر ریون پردی نے نئے سال کی مبارک پاتی طلنگولہ کے وزیرالہ ریون پردی کی رہائشگاہ پر موجود امنینی ریاست کی وزیرالہ ریون پردی کو نئے سال کی مبارک بات پیش کی بی ایچیو میں طالبہ کے ساتھ اجتماعی سمددری کے بعد بی جی پی کے اہلکار انتخابی مہم کے لیے ایم پی دے یہ ریپسٹ ایم پی مموڈی کی گیارنٹی کا پرچار کر رہے تھے بی جی پی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے بی جی پی اہلکار پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ چھر چھار کرتے تھے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ وہ عملہ بھی دبا دیا جائے گا نیرنجن سینئر نائب صدر نے کہا ہے کہ وزیرالہ نے اعلان کیا ہے کہ اسے کسانخواتی نون نوجوانوں کے نام کے سال کے طور پر منایا جائے گا وزیرالہ نے کہا ہے کہ سکول گرام پنچائت میں ہونے چاہیے اگر سکول بند ہیں تو کھول دیے جائیں کانگریس کی حکومت بنے ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے وزیرالہ سے لے کر گزرا تک بجلی کی طرح کام کر رہے چھے گارنٹی سکیموں پر عمل درامت کے لیے کوششنگ کی جا رہی ہیں کے ٹی آر اور ہری شاہ اس اشکست کو حضب نہیں کر پا رہے اور اب بھی انہوں کے انداز میں بات کر رہے ہیں وی ہنمنٹ رو کانگریس کے سینئر لیڈر نے کہا ہے کہ سونیا گاندھی کی چھے گارنٹی سکیموں کے اعلان کے ساتھ لوگوں نے کانگریس کا تارش پہنایا اور راجب گاندھی نے وزیرالہ کو بین اخوامی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ کے فائنل میں آنے کے دعوت کی اور روین ٹرڈی نے زلے میں میجنگیں کر کے لیاس اتمی ہو رہی نائنصافیوں کی مقالفت کو سامنے لیا لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اگلے پارلمانی دقابات میں زیادہ تر سیٹیں سونیا گاندھی کو دے دی جائیں انہوں نے کہا ہے کہ آئیے جیتنے کے لیے سب محنت کریں زلے سنگرڈی کے اندول مندل کے دکور میں سڑک حادثہ زہرباد کی ایم پی بی بی پارٹل نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئی اپنی گاڑی روک کر زخنیوں کا اسپطال پہنچایا ایم پی بی بی پارٹل جو کہ قومی شہرہ پر سے گزر رہے تھے انہوں نے جاکور گاؤں میں سڑک حادثہ دیکھا اور فالی طور پر اپنی گاڑی روک کر زخنیوں کا اسپطال پہنچایا ایم پی بی بی پارٹل جنہوں نے قومی شہرہ پر واقعہ جاکور گاؤں میں یہ حادثہ دیکھا تھا انہیں فالی طور پر اس کا احساس ہوا اور انہیں فالی طور پر زخنیوں کا اسپطال پہنچایا اور ان کی چاند بچائی سابق وزیر محمد علی شہبید نیز یم ریونت رڈی کو انہیں سال کی مبارک پاتی انہیں وزیرالہ ریونت رڈی سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی اور انہیں نے سال کی مبارک پاتی اور کہا نیا سال دوہزار چوبیس ہم سب کے لیے خوشیاں اچھی سہت ہم آہنگی اور کامیابی لے کر آئے لوگ دوہزار چوبیس میں سماجی اقتصادی خوشحالی کے خواہش رکھتے ہیں اور کہا کہ ان کی حکومت لوگوں کے خوشحالی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی آپ کے چہروں پر خوشی دیکھنا ہمارے لیے اہم ہے اس لیے کانگریس حکومت نئے سال میں عوام کی فلاو محبوط کیلئے انتھاک کام کرے گی نارا بھونیشوری نے انٹی آر ٹرسٹ بھون میں دیجٹل کیلنڈر کی نخاب کو شاہی عملی ملائی عملی نے نارا بھونیشوری کو نئے سال کی مبارک بار بھی پیش کی بھونیشوری نے دونوں تلگو ریاستوں کی لوگوں کو نئے سال کی مبارک بار دی اور کہا تلگو لوگوں کا شکریہ جو پھر دنوں تک جنرباب نائیڈو کے ساتھ کھڑے رہے لوگ باہر نکی اور مقدمات کے خوف کے بغیر ہمارے ساتھ کھڑے رہے خانونساز کانسل کے ڈیپٹی چیئرمنٹ بندہ پرکاش نے خانونساز کانسل کے چیئرمنٹ گوتا سکھیندر ریڈی کو جبلی ہیلز میں واقع ہم کی رہائش کا پر ملاقات کرتے ہوئی نے سال دوہزار چوبیس کے موقع پر مبارک باتی گلوبل فیملی دی ایک سالانہ جشن ہے جو انیس سو ستیانے سے ہر سال یکم زنوری کو منایا چاہتا ہے ماہول نئے سال کی تقریبات اہوار اور جوش وہ فروش سے بھرا ہوا ہے پوری دنیا میں لوگ سال کا پہلا دن خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں اور رشتہ داروں کی گرم جوشی سے اور اعتحاد سے لطپندور ہوتے ہیں عالمی خاندانی دن ایک خوام اتداء کے ملینیم جشن آمن میں ایک دن زنگلا ہے اور رولینڈا گروور کے ذریعے اصل میں امریکہ میں حمایت کی گئی تاریخ کو فروح دینے کی کوششوں میں انیس سو چھانوے میں بچوں کی کتاب ون جے ان پیس ایک جنوری دو ہزار اور سٹیو جائمن اور روبرٹ ایلن سلور سٹین کی کتاب بھی شامل تھی جس کا باعث زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اس دن کا مقصد امن اور اشتراکوں پر رکھ جینا ہے اس دن کا مقصد نئے سال کے استقبال کے لیے ہر سال کے پہلے دن تمام خاندانوں کو ایک موشنے کے طور پر جمع کرنا ہے معروف ڈاکٹر ڈینیتی سریدھر جنہوں نے وزیر ڈھرمن سملاقات کی معروف ڈاکٹر ڈینیتی سریدھر نے ریونیو منسٹر ڈھرمن پرساد راو کو ان کی رہائش کا پر نیسال کی مبارک بات پیش کی میر گدوار وجہ لکشمی نے شہر کے لوگوں کو نئے سال کی مبارک بات دی ہے سال دوہزار تیویس کو علیدہ کہتے ہوئے میاں نے کہا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں شہر کے لوگوں کو ہر ایک کی نئی امیدیں پوری کنی چاہیے اور بھگوان چاہتا ہے کہ شہر کے تمام لوگ موشی طور پر ترقی کریں اور سہت مند رہیں میاں نے کہا ہے کہ عوام نئے سال میں خوشی قسمات اور امن کے متعبنی ہیں میاں نے کہا ہے کہ پوچھ آتے ہیں کہ نئے سال میں حیدرباد مزید ترقی کریں نئے سال کی آمد کی موقع پر ٹار ہاما کنزر میں بی جی پی کی جانب سے پارٹی کنونشن منعقد ہوا اس کنونشن کے صدارت بی جی پی زلی باراملہ کے صدر راجو بی خانے کی ان کے ہمراہ کونسٹوینسی صدر ادریس احمد کونسٹوینسی جنرل سیکریٹری وہ بی ریزی حلال احمد اور شخصیات نے شرکت کی مناخدہ کنونشن میں کافی تعداد میں لوگوں نے اور بی جی پی میں شملی تختیار کی کنونشن سے راجو بی خانے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں واقعی گزشتہ سیاستدانوں نے علاقے کو نظرانداز کیا اب صرف واحد بی جی پی ہے جو یہاں کی لوگوں کی مدعویٰ کر سکتی ہے راجو بی خانے انسیو اور پی جی بی کی بھی تنقید کی آپ کا شکریہ دا کرنا جاؤں گا میڈیا ٹیم ساری کے جو ادھر آئے سٹنڈ میں اور اس کے بعد ان لوگوں کا بھی جو ادھر جمع ہوئے تھے کیونکہ ایک وشواس جو بارتی جنتہ پارٹی کا لوگوں پہ ہیں کیونکہ ان کے جو یہاں ایکس ایمیل ایز تھے انہیں کچھ نہیں ان لوگوں کے لئے کیا اب ان کو امید ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آگے گورنمنٹ جو ہے بارتی جنتہ پارٹی کی ہے اور کوئی گورنمنٹ یہاں بنے گی نہیں سینٹر میں تو ادھر بھی مارا انشاءاللہ آگے اسیمبلی میں پھر بارتی جنتہ پارٹی یہاں آ رہی ہے ان کو پتا ہے جس گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے ہم نے گورنمنٹ ہی ہمیں دے پائے گی کچھ اور یہ دکھی ہیں کافی سارے ان کے دکھ بری کہانیاں میں نے بہت سنی جو اپنے پرانے ایملوں کی وجہ سے یہاں پہ ان کو کچھ مل نہیں پایا جو فنڈس نہیں یوٹلائز پر ہو پائی یہاں پہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ بہت دکھی ہیں اور انشاءاللہ ان کے جو دکھ ہیں ان کو ملم لگائیں گے ہم سب اور جو جتنے بھی ہماری ٹیم ہے یہاں بی جی پی کی ان کو بھی میں نے بول دیا کہ جتنے بھی ان کے کام شام چھوٹے موٹے ہوں کرو جا کے وہاں پہ اور سب سے بڑی بات ان کو یہ تھی اس وقت کہ یہاں پہ کوئی ان کے پاس آتا نہیں جو ان کے جن کو انہوں جتوائے تھا یہاں سے تو ہم آئے ان کے پاس انشاءاللہ یہ جھوڑیں گے آگے اسے بڑی جائننگ ہوگی آج کم سے کم پچیس تیس لوگوں سے زیادہ جائن کیا یہاں پہ نیکسٹ ہم نے یہاں پہ بڑی جائننگ رکھیں گے اور نئی طرح سے میں آؤں گا اور ان لوگوں نے ایک اعتماد جو دکھایا ان کو میں شکریہ کروں گا اس کے لیے اور میں جو لگتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جو بی سی ٹی ٹیم سے سوٹیاں گھوم رہی ہیں ہماری تو ان سے جھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دے گی بارتی جنتہ پارٹی کچھ دے گی چاہے وہ ہمارے علتاف صاحب ہوں چاہے ہماری نیشنل کانفرنس ہو یہ دینے والے کسی کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ان تک ہی نہیں کچھ بھی ابھی یہ لوگ کہتے ہیں یہ جی ان کو سکوٹیاں ہیں وہ ایزارٹ پلس سکوٹیاں سب بارتی جنتہ پارٹی ان کو دے رکھی ہے گورنمنٹ ہماری ہے اب ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں یا کیا کی ہے اسے بہتر ہے ہمارے ساتھ جڑو سب لوگ آ کے کل کو ان کو یہاں پہ بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے بچوں کو دیکھنا ہے آپ نے بڑوں کو اپنا دیکھنا ہے تو اس سب چیزیں بارتی جنتہ پارٹی ان کو دے سکتی ہے جو انہوں نے چیزیں میں جو بتائی ابھی آ کے گورنڈن کارڈ کے بارے میں یا آ باقی سکیم جو موڈی سرکار کی ہیں وہ ان تک پہنچی ہیں انہوں نے کہا یہ بڑے خوش ہیں اس چیز کو لے کے میں نے کہا کہ اگر اگر ہمارا چہرہ آگے یہاں آتا ہے تو اسے زدہ سکیمز آپ کے پاس آئیں گی کیونکہ اس کو لانی ہے وہاں سے کل آپ کی اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں بات ہوگی ابھی پارلیمنٹری الیکشن آنے والا ہے ہمارے کشمیر میں تو اپریل میں ہوں گے وہ جو آدیش ہمیں پارٹی سائیڈ سے آیا ہے کہ میرے خیال سے اپریل میں ہو جائیں گے وہ تو اس میں بھی کھل کہ آپ نکلو ووٹ ڈالو اس بار کیونکہ جو یہ ووٹ نہیں پڑتے ہیں اس کے وجہ سے یہ جیت جاتے ہیں جو ویلن ہیں ہمارے کشمیر کے تو ان کو جتاؤ جو بھی اچھا کوئی چہرہ سامنے آتا ہے اس کو جتا کے آگے پچھاؤ وہ آپ کی بات کرے گا اور آپ کی لڑے کا آگے جا کے کیونکہ حق لڑکے لیا جاتا ہے ایون کے بولا کہ ہمارے چھوٹے موٹے کام نہیں ہوتے میں نے کہا آپ جو آپ کی جنون کام اس کے لیے آپ آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہو جا کے کچھ تحصیل کے سامنے یا کسی چیز کے سامنے تو ان لیڈروں کو آتا رو باہر نکالو جن کو اپنے ووٹ کھائیں یہ لوگوں نے انہیں کہا وہ چھو گئے ہیں سارے میں نے کہا ان وڈوں کو چھوڑو اب اب جوانوں کی بات کرو کوئی اچھا چہرہ یہاں ڈونڈو جس کو ہم سپورٹ سب ملکے کریں گے اور انشاءاللہ نامور وڈاکٹر دینیتی سری دھرنی ریاستی وزیر محصول دھرمن پرساد راو کے ساتھ رات شہر کے حدود میں سری سورہ نارینہ سوامی دیوستانہ میں وجہ انتی تہوار کے مخام پر سمترہ کلا سمیتی کے عراقل کے موسقی ڈراما اور نادہ سوارہ کنسورٹ میں حصہ لیا سابق وزیر سنت نگر کے ایم لے تلہ سانی سنوازی آدف نے بی آر اس پارک کے ورکنگ صدر کلوہ کنپلا تارک رمان راو کو انگریزی نئے سال کے موقع پر مبارک بات پیش کی پیر کو تلہ سانی سنوازی آدف نے پارٹی دفتر تلگانہ بھاون میں کیٹی آر کو گلدستہ پیش کی اور انہیں نئے سال کی مبارک بات دی اسی طرح ہیدرباد کی مہر گدوال وجہ لکشمی نے تلگانہ بھاون میں ملاقات کی اور ایم لے تلہ سانی سنوازی آدف کو نئے سال کی مبارک بات دی گزشتہ روز سیبر آدف میں تقریباً پانسو نو افراد میں الکوہل کی مہخدار سو میلے گرام سو ملے لچے رکھوں سے زیادہ تھی اور تینتیس میں تین سو میلے گرام سے زیادہ اور اٹھارہ افتاد میں پانسو میلے گرام سے زیادہ تین افتاد تھی زیادہ تر معاملات میاپور کوکٹ پلی مادھاپور گچی بولی مادھاپورنار سنگی جیڈی مٹلا میں ریپورٹ ہوئی ہیں سی پی نے کہا کہ سیبر آدف ٹراپک پولیس کے وسیع پیمانے پر نفاظ اور ٹرافک اور روڈ سیفٹی پلان کے ساتھ سیبر آدف میں کہیں بھی کوئی بڑا سڑک حادثہ پیش نہیں آیا ایڈی نے ہیڈرباد ٹرکٹ اسوسییشن ایچی سی اے کے سابق صدر گجم ونوت کو جنوری کے پہلے ہفتے میں انکوائری کے لکے سامنے حاضر ہونی کا نوٹس جاری کیا ہے ایسی بی حکام کی طرف سے داخل کر گئی چارچیٹ کی بنیاد پر ایڈی حکام نے اپل اسٹیڈیم کی تعمیر کی تحفیقات کا مطالبہ کیا ریاست کی کئی وزراء عوامی نمائندوں افسران وغیرہ نے تلنگانے کے وزرعالہ ریون پرڈی سے ملاقات کی اور انہیں نئے سال کی مبارک بات پیش کی نامو ڈاکٹر دینیتی سریدھر نے نگر علاقے میں سمہا جورم کے قریب میجک اور اسپتال میں نئے سال کی شاندہ تقریب کا احتمان کیا ان تقریبات میں بڑی تعداد میں عوامی نمائندوں زلی سریدہ کولنگ کے عوام اور اہدداروں ڈاکٹروں نے شرکت کی اور نئے سال کی مبارک بات پیش کی مہاراشرہ کے وزرعالہ اکنات شنڈے نے اچھترپتی سنبھا جنگر کے انڈسٹریل سٹیٹ میں ایک ہینڈ گلپ سے منفیکٹرن کمپنی میں لگنے والی زبردست آگ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے مد نائٹ اور سہا کے حسد کی وجہ سے کارکنوں کی موت کے بارے میں ابتدائی معلومات ملی ہیں وزرعالہ نے وزرعالہ امدادی فنڈ سے مزدور ان کے لوائقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کی ہدایتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے انتظامیہ کو پہر رسمی اطلاع دی کہ زخمی کارکنوں کو سرکاری خرچ پر فوری کے بھی امداد پر آہم کی جائے پروفیسر ڈاکٹر حافظ خمر النساء بیگم سابقہ شعبہ صدر ربی یونیورسٹی جنی تارال علم رہمیہ کی تیسری منزل صادقہ بیگم کانفرنس ہال کا افتتہ آن لائن دعایہ کلمات سے کیا ہے بعد خطاب کرتے ہوئے کہ قرآن مجید ایک عظیم اور شان کتاب ہے نوہ انسانی کے لیے بہترین انام ہیں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہو نور ہے اس جلسے کے صدارت ڈاکٹر مفتیہ حافظ رزوانہ زرین پرنسپل وہ شیخ الحدث جامد المومینات نے کی جلسے کا آغاز حافظ رمجیہ انشین کے قرآن سے ہوا نظامت کے قرآن ڈاکٹر مفتیہ نازمہ عزیز مومیناتی شیخ اللہ تکھا جامد المومینات نے انجام کیا ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی خادری بانی بنازم آلہ جامد المومینات نے تمام مہمانوں کا خیر مقتن کیا اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی ڈاکٹر حافظ محمد مزفر حسین خان بند نوازی مولانا سید نجم الدین خادری صاحب پاشا مولانا ابو حمد موسوی اور وحید احمد ایڈوکیٹ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا خادری مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ سید غوری نقشبندی وغیرہ نے شرکت کی موسیقی 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 مجھے درجات حاصل کیے جاہتے ہیں اور جو شک ولن درجات سے اٹھائی آپ نے دنا چاہتا ہے اس کو چاہیے عوراتوں کو حصولِ گل کے لیے جانا کریں میں ان دماغ علماء پران اور اگر کہ آپ کی انتہتنے لگ اور بے جار سینیت اتماع اور دین کی وقت کی پیش کر سینگی حق میں اور دماغ حقینیت ان دنا کی حق میں چھوائے خیر فرمائیں مجھے درجات جائے دارے آمین جار پر آلنے امریکہ تشریف لے گئے اور وہاں تین سال کی مدت میں حفظ القرآن کی تکمیل فرمائیں اور کہیں کہ مولانا میں امریکہ میں درست و تدریس کا سلسلہ جاری ہے مہین حضرت مولانا سید نکل الدین قادری المعروف شاکر پاشا کل یعنی بروز بیر بعد نماز عصر کا عشاء احادہ موسیٰ قادری رحمت اللہ علی قرآن پل میں حضرت قلامہ موسیٰ 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 اسے کے ساتھ ہائی ٹنک نیوز خبرنامہ اقتدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیٰ موسیٰ موسیٰ